بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم ساما آج ہم سوزوکی یونیک موٹرز چنگی نمبر آٹھ ملتان پر آئے ہیں ہمیں سوزوکی سویفٹ کا ایک اوورویو کرنے کے لئے تو انفارمیشن آپ سب لوگوں کو پتا ہے لیکن پھر بھی میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جس سے آپ کو جس کے تمام ویرینٹس کو جاننے میں آسانی رہے گی موسیقی موسیقی یہ ہمارے پاس اس وقت سوزوکی جو ہے جی ایل سی بی ٹی مطلب جو میڈ ورزن ہے یہ وہ ہے تو یہ جو ہے جی ایل سی وی ٹی وی ٹی ویڈینٹ ہے اس میں اور جو بیس مینول ویرینٹ ہے صرف تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ سی ویٹی ٹرانسمیشن آپ کو ملے گی اس میں آپ کو سپورٹس موڈ ملے گا اور ہیل ہولڈ اسسٹ آپ کو اس میں ملے گا اس کے علاوہ بیک ڈورز میں آپ کو سپیکرز بھی اس میں ملے گا یہ اس میں ایڈیشنل فیچر ہیں جو اس میں دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ باقی جو اس میں لائٹس ہیں وہ ہیلوجن دیئے ہوئے ہیں اور اس میں جو ڈی آریلز ہیں وہ آپ کو بمپر میں ملیں گے جبکہ اس میں فوگ لائمز نہیں ہیں باقی جو ہیں وہ چیزیں سیم ہیں صرف آپ کو اس میں دونوں ویرینٹ میں جو میرر ہیں ریٹریکٹیبل نہیں ملتے اور اس میں انڈیکیٹر بھی آپ کو جو ہے سائیڈ فینڈر میں دیا گیا ہے باقی شیپ سیٹس وغیرہ وہ ساری تمام ویرینٹس کی سیم ہیں یہ جو ہائی ماؤنٹ بریک لیمپ ہے اور جو بیک وائپر ہے یہ بھی تمام ویرینٹس میں دیا گیا ہے یہ جی ایل ایکس سی ویٹی ہے ٹاپ آف دی لائن ویرینٹ اس میں آپ کو پروجیکٹر ایل ایڈی ہیڈ لیمپ دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی جو ڈی آریل ہے وہ انٹیگریٹیڈ ہے اور اس میں آپ کو فوگ لیمپ ملیں گے اور آلائے ریمز ہیں ٹو ٹونز میں آپ کو ملے گا ڈائمنڈ کٹ شیپ اور اس میں جو یہاں پر جو گاڑی شو روم میں ہے اس میں بریج سٹون کے ٹائر ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی پروفائل ایک سو پچاسی پچپن آر سکسٹین ہے یہ ریٹریکٹیبل ہے اور انڈیکیٹر بھی اس میں دیا گیا ہے اس میں جو ہے کروم کا ہنڈل دیا گیا ہے اور سمارٹ انٹری ہے اگر چابیہ آپ کے جیب میں ہے تو یہاں سے یہ اوپن ہو جائے گا ریئر میں آپ کو تمام ویریئنٹ میں ایل ای ڈی ٹیل لائٹ اس کی مل جاتی ہے اور بیک بمپر میں اس میں پارکنگ سینسر آپ کو مل جاتے ہیں یہ پارکنگ سینسر یہاں پر دی ہوئے ہیں اور اس کی جو بوٹ سپیس ہے وہ آلموسٹ سوزوکی کلٹس جتنی ہی ہے بس اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کو لائٹ مل جائے گی جو کہ رات کے وقت آپ کے کام آئے گی اور اس میں آپ ایک بڑے سائز کا سوٹ کیس بہت سانی رکھ سکتے ہیں فل سائز کا ایک سوٹ کیس اس میں آجائے گا اس کے ساتھ آپ چھوٹا موٹا سمان بھی رکھ سکتے ہیں اور جو باقی اس کے تینوں پیچھلی سیٹ میں آپ کو ایڈجیسٹیبل ہیڈریسٹ دیے گئے ہیں بیک ڈور میں یہاں پر کوئی یہاں پر کنونشنل ہینڈل نہیں دیا گیا ہے بلکہ ہونڈا ویزل والے سٹائل میں آپ کو یہاں پر ڈور ہینڈل ملتا ہے اور ڈور کی جو کوالٹی ہے تقریباً کلٹر سے تھوڑی سی بہتر ہے لیکن ویڈ سے کم ہے تو باقی اس میں انٹری جو ہے انٹری آسان ہے لیکن اگر کوئی چھے فٹ کا ہوگا اس کا سر یہاں پر لگ سکتا ہے باقی اندر میں بیٹھا ہوں تو کافی کمفرٹیبل ہے تھائی سپورٹ بھی اس کی اچھی ہے اور سیٹ یہ مطلب نارمل جگہ پر ہے لکیشن پر اس کے باوجود بھی جو ہے لیک سپیس اس میں کافی ہے یہاں پر دونوں طرف گریب ہینڈل اس میں دیے گئے ہیں جو کہ ریٹریکٹیبل ہے مطلب آٹو ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں باقی جو اس میں ہیڈ ریسٹ ہے اس کی پوزیشن بھی صحیح ہے اور یہ ایڈجیسٹیبل ہے آپ اپنی ہائٹ کے حساب سے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایک برطبہ پھر اگر اس پہ کوئی بندہ ٹیک لگ کے بیٹھے گا اور اس کی ہائٹ زیادہ ہے تو اس کو ہیڈ روم کا تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اوپر سے یہ تقریبا جگہ بہت کم ہے چھے فٹ کا بندہ ہوگا اس کا سر یہاں پر لگ سکتا ہے سپیس اس میں کافی سپیشیس گاڑی ہے یہاں پر ایک عدد کپ ہولڈر دیا گیا ہے اور باقی اس کی سیٹ کی کشننگ جو ہے بہت اچھی ہے کمفرٹیبل ہے اس میں سمارٹ انٹری دی گئی ہے مطلب اگر آپ نے گاڑی کو انلاک نہیں کیا صرف چابیا آپ کی جیب میں ہے تو یہ بٹن آپ پریس کریں گے اور گاڑی جو ہے انلاک ہو جائے گی اگر ہم سیٹ کو پورا پیچھے کرتے ہیں تو پیچھے آپ کو تھوڑی سی لیکس پیس مطلب پوری پوری لگے گی کیونکہ سیٹ یہ کافی آگے تھی تو باقی اس کا سٹیرنگ جو ہے بہت اچھا ہے اس کی فیل اور یہ ٹیلیسکوپک بھی ہے اور ٹیلٹ بھی ہے مطلب آپ اپنی ہائٹ کے حساب سے اس کو جہاں مرضی ایڈجیسٹ کر دیں تو یہ بہت سانی ہو جاتا ہے اس میں دور اوپنر جو ہیں دور گائیڈنس دی ہوئی ہے دو طرح کی دی ہوئی ہے ایک جیسے کلٹس آلٹو وغیرہ میں ہے اور دوسری ایک ڈیجیٹل ہے ڈیجیٹل میں آپ کو ایک ڈور جو ہے اوپن نظر آ رہا ہے اگر ہم دوسرا کھولتے ہیں تو یہ آپ کو دکھائے گا کہ دوسرا ڈور بھی اوپن ہے دور اگر اوپن ہوگا تو آپ کو گائنڈس مل جائے گی کہ دور اوپن ہے باقی یہاں پر ایسی کے وینٹس بھی ڈیسنٹ ہیں بہت اور پوش سٹارٹ یہاں پر بٹن دیا گیا ہے ٹریکشن کنٹرول پارکنگ سینسر اور ہیڈ لائٹ ایڈجیسٹ کے بٹن یہاں پر آپ کو مل جائیں گے باقی جو ہے یہاں پر لائٹ جو ہے آٹو اس پر آٹو لائٹ کا آپشن ہے ہیڈ لائٹ کا مطلب کہ اگر رات کو آپ اس کو آٹو پر کر کے چلیں گے تو جیسے اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہوگی تو آٹومیٹکلی یہ لائٹ ڈیم ہو جائے گی تو سامنے آنے والے کو مسئلہ نہیں ہوگا باقی اس میں کلائیمٹ کنٹرول دیا گیا ہے تو ہم اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اب پہلے آپ کو بریک پر پاؤں رکھنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ اس کو پوش سٹارٹ کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں جو ہے اس کا میٹر کلسٹر بہت خوبصورت ہے اور یہ یہاں پر ہینڈ بریک کا آپشن بھی دے رہا ہے آپ کو باقی اے سی کے جو کنٹرول ہیں وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے یہ اے سی کا تھرو ہے اور اس کا تھرو جو ہے بہت اچھا ہے مطلب آپ کو پیچھے بھی فیل ہوگا اور یہ اس کا کلائیمٹ کنٹرول آپ کو دیا گیا ہے ڈیجیٹل اور یہاں سے آپ اے سی کے تھرو کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح موڈ بھی آپ یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں یہاں پر ٹویل وارٹ کا جو ہے ساکٹ دیا گیا ہے یہ والی دوسری پورٹ اس کی یہاں پر نہیں ہے جو انٹرنیشنل ویرینٹ ہے اس میں جو ہے یہاں پر آپ کو یو ایس بی کی ساکٹ دی گئی ہیں تو باقی اس میں جو بیک ویو میرر ہیں یہ آٹو ڈیمنگ میرر ہیں اور دونوں طرف آپ کو وینٹی میرر دیئے گئے ہیں وینٹی میرر آپ کو دونوں سائیڈ پر دیئے گئے ہیں یہ جو میرر ہیں بیک ویو یہ آٹو ڈیمنگ ہے مطلب اگر گاڑی کی پیچھے سے آپ کوئی گاڑی تیز لائٹ میں ہائی بیم کے ساتھ آ رہی ہوگی تو یہ اس کی دیم ہو جائیں گے اور لائٹ کا ایفیکٹ کم پڑے گا اس میں جو ہے ایر بیگز چھے دیئے گئے ہیں ایک یہاں پر ہے اور دو ایر بیگز پیلرز میں ہیں سینٹر والے پیلرز میں ہیں اور اس میں سیٹ میں بھی جو ہے ایر بیگز دیئے گئے ہیں گلو باکس جو ہے اس کی سپیس کم ہے مطلب کہ جو آلٹو ہے اس میں اس سے زیادہ سپیس ہے گلو باکس میں لیکن پھر بھی ایک اچھی سپیس آپ کو اس کے گلو باکس میں مل جائے گی اور ڈیش بورڈ کی جو کوالٹی ہے وہ کافی اچھی ہے پریمیم کوالٹی اس میں یوز کی گیا ہے ڈور کی کوالٹی بھی اس میں بہت اچھی ہارڈ پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے فیبرک یوز کیا گیا ہے پلاسٹک نہیں ہے یہ فیبرک ہے تو یہاں پر ایک سوفٹ ٹچ انہوں نے دیا ہوا ہے باکس میں ریٹیکٹیبل میرر کا آپشن ہے کہ اس کے ذریعہ آپ میرر کو جو ہے نا آٹو فولڈ اور انفولڈ کر سکتے ہیں سنٹرل لاکنگ اس میں اویلیبل ہے وینڈو کا لاک ہے سب سے اچھی بات جو سوفٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی اس کے ساتھ تین سال کی یا ساٹھ ہزار کلومیٹر کی ورینٹی دیتی ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے تو آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ آپ کمپنی سے کلیم بھی کروا سکتے ہیں تو پچھلی سویفٹ میں ایشو تھے سسپینشن کے وہ اس میں امید ہے کہ ختم ہو چکے ہوں گے کیونکہ اس کا سٹکچر اوورال کمپلیٹلی چینج ہے اور اس میں جو ہے اگر آپ کو سسپینشن کا یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ساٹھ ہزار کلومیٹر یا تین سال آپ اس میں کلیم کر سکتے ہیں باقی گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے آپ کو کسی بھی جگہ پر اونچے نیچے راستوں پر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ٹاپ آف دی لائن ویرینٹ میں آپ کو مڈ فلیپ جو ہے باڈی کلر ملیں گے بیس ویرینٹ میں آپ کو مڈ فلیپ جو ہے وہ نہیں دیئے گے تو یہ تھا ایک اوورویو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگ ہوگا اگر آپ کو بھی کوئیسن ہے تو آپ ضرور کمینٹر میں کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے بہت خیال رکھیں کہ اللہ حافظ ملتے ہیں